السلام علیکم فرنس کیا حال امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہے اور خیریت سے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسی پر شیئر کر رہی ہوں خیل کی تو آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل کر دیں سبسکرائب اور بیل ایکن کو کر دیں پریس تاکہ جتنی بھی میرے آنے والی ویڈیو ہے نئی وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اور پریس میں سب سے یہی کہوں گی مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو واش کرتے ہیں مگر کمنٹس نہیں کرتے لائک نہیں کرتے اور سبسکرائب نہیں کرتے تو پریس آپ لوگ سبسکرائب بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھیں لائک کریں تو پریس ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو چلے ہم ریسیپی شروع کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کمنٹس میں کہ آپ لوگوں کو ریسیپی کیسی رگی دو کلو ہم نے دودھ لیا ہے اور یہ بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اس کے اندر 11 سے 12 ہم نے الائچی ڈالی ہے اور ساتھ ساتھ اب ہم تھوڑے سے ڈائی فروٹ اس کے اندر ایٹ کریں گے اور آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ بادام ہے اور یہ کشمش ہے ہم نے تھوڑا سا پہلے ہی اٹ کر دیا تھا تو یہ ہم اس کے اندر ہم نے ساتھ چیزیں آٹ کر دیا ہیں اور یہ بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الائچی بادام اور پسٹا اور کشمش ہم نے اس میں مکس چیزیں آٹ کر دیا ہیں اور اس کے اندر پر چبلتشنائیں گے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ساتھ ساتھ اس میں ہم کیا چیزیں ایڈ کریں گے وہ آپ کو دکھاتے چاہیں گے فرینڈز ایک چھوٹی پہلی ہم نے چامل لیے تھے جسے بھگو دیا تھا اور اس کو ہم نے گرین کر لیا ہے اب اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اور ساتھ سا چممچ چلاتے رہیں گے یہ بہت ہی دیسٹی بنے گی تو پلیز آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گا ساتھ ساتھ بھا بھی میری ہیلپ کروا رہی ہیں یہ بیچاری بہت اچھی ہیں یہ میری ہر چیز میں ہیلپ کرواتی ہیں صحیح کہہ رہی نا فرینڈز یہ دیکھیں یہ لزیزہ کھیر مکس کا پیکٹ ہے اس میں سے ہم آدھا ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے چامل بھی ایڈ کیے ہیں تو اس میں سے ہم آدھا پیکٹ اس میں مکس کر دیں گے درودھ میں تو فرینڈز ہم اس کے اندر پیکٹ ایڈ کرنے والے ہیں یہ دیکھیں اس میں سے ہم آدھا ایڈ کریں گے لزیزہ کھیر مکس کا پیکٹ یہ دیکھیں ہم نے آدھا ایڈ کر دیا ہے اور آدھا بچا دیا ہے یہ دو کلو دودھ میں ہم نے آدھا پیکٹ دالا ہے کیونکہ اس میں ہم نے چامل بھی ایڈ کیے ہیں اس وجہ سے ساتھ سچمت چلاتے رہیں گے فرینڈز یہ دیکھیں دودھ اچھی طریقے سے پک چکا ہے اور سائٹوں میں ملائی بھی آ چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایک پیالی چینی آئٹ کرنے والے ہیں ایک پیالی ہم نے چینی آئٹ کر دی ہے کیونکہ لزیزہ کھیر کے پیکٹ میں بھی چینی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم ابھی اتنی چینی آئٹ کریں گے اگر ہمیں کمی پیشی لگی تو ہم اوپر سے آئٹ کریں گے آپ کو بتا دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے چمت چلاتے رہیں گے فرینڈز یہ دیکھیں یہ کتنے ٹھک ہو چکی ہے اسے ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے تاکہ یہ اور ٹھک ہو جائے اس کو جتنا پکائیں گے یہ اتنی اچھی اور لزیز بنیں گے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ پک پک کے کتنی تھوڑی سی رہ چکی ہے بس اسے تھوڑی اور تھک کریں گے پھر ہم چھولے اس کا بن کر دیں گے پھر اسے تھنڈا کھلے کے سریج میں لکھیں گے پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھا دیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بس اس میں اینڈ تک چمت چلاتے رہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اگر چمت ہم نہیں چلائیں گے تو یہ نیچے لگ سکتی ہے تو اس سے لئے ہمیں چمت چلاتے رہنا ہوتا ہے اس کے اندر تو اسے ہم تھوڑی دیر اور پھر مزید دیتے ہیں اور چمت چلاتے رہے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ یہ نیچے نہ لگے اوکے فرینڈز یہ دیکھیں فرینڈز یہ پک پک کے کتنی سی رہ چکی ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اور ہم نے چولہ بن کر دیا ہے اور یہ تھنڈی بھی ہو چکی ہے اب ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ کھیل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اور مزیدار لگ رہی ہے اگر آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئی ہو تو مجھے کامیٹس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم کل ملیں گے اور آپ کے لئے کوئی اچھی سی ریسیپی لائیں گے اور اچھی اچھی ویڈیوز لائیں گے تو مجھے کامیٹس میں ضرور بتانا آپ لوگوں کو ریسیپی کیسے لگی اور آپ لوگوں کو مجھے سپورٹ کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں ہو رہا ہے تو فرینڈز جب تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ کل ملیں گے